دی گرین کی ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو میں خوش شام تھے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے دنیا کے دس ایسے فیکٹس جو شاید آپ پہلے نہیں جانتے تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر چین دوستو دنیا میں چاول کی بہت سی اقسام موجود ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک چاول ایسا بھی ہے جس کا رنگ سفید نہیں بلکہ کالا ہے چیہاں دوستو یہ دنیا کے چند مخصوص حصوں میں پایا جاتا ہے اور میڈیکلی اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں اسے مختلف دیگر جگہوں پر بھی اگانے کی کوشش کی گئی لیکن ساری کوششیں ناکام ثابت ہوئیں دوستو کیا آپ یہ کالا چاول کھانا پسند کریں گے اگر تو ہاں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر نائن دوستو دنیا کے سب سے لمبی لموزن کار اگر آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے تو جانئے کہ اس کی لمبائی ایک سو فٹ ہے چیہاں اور اس کے چھبیس پائیے ہیں اس کے اندر ایک سپا دو بیڈرومز اور دو ڈرائیورز کے بیٹنے کے لیے ویکنڈ سپیس ہے اور اس کے اندر سٹیرنگز بھی دو ہیں اگر آپ کے پاس ایسی گاڑی ہو تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا نمبر ایٹ دوستو اگر تھرڈ ورلڈ وار ہوتی ہے تو دنیا کی اسی فصد عوام صرف اور صرف چند گھنٹوں کے اندر مر جائے گی اور جو باقی بیس فصد عوام بچے گی یہ عوام بھی چند ہی دنوں میں ریڈیشنز کی وجہ سے مر جائے گی دوستو ریڈیشنز سے یاد آیا ایٹامک بومب کے موجد آئنسٹائن نے یہ کہا تھا کہ تیسری جنگ عظیم میں کوئی بچے گا یا نہیں میں نہیں جانتا لیکن اگر کچھ لوگ بچ گئے اور ورلڈ وار فور ہوئی تو اس کے اندر لوگ دنڈوں اور پتھروں سے لڑیں گے کیونکہ اس کے علاوہ دنیا میں اور کچھ بھی نہیں بچے گا نمبر سیون دوستو ایک جہاز کے اندر سب سے زیادہ مسافر لے جانے کا ریکارڈ سن انیس سو نوے میں تب بنا جب ایتھوپیا سے ایک بوائنگ تیارہ ایک ہزار چھیاسی یہودیوں کو لے کر یروزلم جا رہا تھا لیکن دوستو حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب یہ تیارہ ٹیک آف کیا تو اس کے اندر ایک ہزار چھیاسی تھے لیکن جب یہ تیارہ رنوے پر لینڈ ہوا تو اس کے اندر ایک ہزار اٹھاسی افراد تھے اب آپ کے ذہن میں سوال یہ آ رہا ہوگا کہ بھائیہ دو لوگ اور کہاں سے آئے تو دوستو جب یہ پلین دورانے پرواز تھا تو اس کے اندر دو نئے بچوں کی پیداش ہوئی اسے کہتے ہیں قدرت کا کرشمار نمبر سیکس دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ الاسکا کے اندر اٹھارہ نومبر کو سورج ڈوبتا ہے اور پھر تیس جنوری کو سورج باہر نکلتا ہے اس کے دوران ستاسٹھ دن تک وہاں پر صرف اور صرف رات ہی رہتی ہے اور سویرہ نہیں ہوتا دوستو کیا آپ ستاسٹھ دن تک ایک جگہ پر لگاتا رات میں رہنا پسند کریں گے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجئے گا نمبر فائر دوستو سن سترہ سو انیس کے اندر کوپر مائن کے اندر ایک ایسی لاش ملی جو کہ کوپر سلفیٹ کے وجہ سے بلکل سیکیور تھی اور اس لاش کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا وہاں پر موجود مائنرز نے اس لاش کو نکالا اور میوزیم میں رکھ دیا اس میوزیم کے اندر ایک دن سیر پر آئی ایک عورت نے اس لاش کو آئیڈنٹیفائی کیا اور اس نے کہا کہ یہ اس کے منگیتر کی لاش ہے جو آج سے بیالیس سال پہلے غائب ہو گئی تھی سوچئے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا شخص نظر آئے جسے آپ نے بہت عرصہ پہلے دیکھا تھا پھر وہ غائب ہو گیا تھا اور اب آپ میوزیم میں اس کی لاش دیکھ رہے ہوں تو آپ کے دل پر کیا بیٹے گی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر فور دوستو آرمڈیلو کی طرح دکھنے والا یہ چار ہاتھ اور چار پاؤں والا جانور جو کہ انڈیا کی مختلف جگہوں پر دیکھا جا رہا ہے اور اس کی پکچر انٹرنیٹ پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کچھ لوگ تو اسے خدا کا عذاب کہتے ہیں اور کچھ لوگ اسے کوئی ایلین سمجھتے ہیں لیکن دوستو اصل میں یہ آرٹیفیشل سیلیکون کا ایک ایسا کھلونا ہے جسے ایک فیمل آرٹس نے بنایا ہے وہ اس سے پہلے بھی ایلین سے ملتے جلتے بہت سارے سپیسیمنز بنا چکی ہیں جنہیں وہ مختلف جگہوں پر چھوڑ کر عوام کا ردعمل نوٹ کرتی ہیں اور پھر اس پر ریسرچ پیپر شائع کرتی ہیں دوستو اگر آپ کے خواب میں ایسا جانور آپ کو دکھائی دے جو کہ اس طرح تھا انسان لگتا ہو اور دن میں آپ کو وہی نظر آ جائے تو کیا آپ گھبرائیں گے یا اس کا مقابلہ کریں گے ہمیں کونٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر تھری دوستو سین کارٹل ایک ایسا انسان تھا جس کا تعلق انگلستان سے تھا اور اس نے دونوں ورلڈ وار کے اندر حصہ لیا دوستو اس کے جسم کا کوئی حصہ نہ ہاتھ نہ پیر نہ مو نہ چھاتی اور نہ پاؤں ایسے ہیں جو کہ کسی گولی سے چھلنی نہ ہوئے ہو دوستو اس کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو گئی کیونکہ ایک دفعہ اس کے یہ ماتھے کے اوپر آ کر گولی لگی جو اس کی آنکھ کے قریب سے ہو کر گزری اور آنکھ تباہ ہو گئی اس نے دو پلین کریشز کو بھی سروائیف کیا اور ایک دفعہ ایک قیدی قیم سے بھاگنے میں بھی کامیاب ہو گیا دوستو یہ ایسا آدمی تھا جسے بستر مرک پر موت آئی اور اسے کسی بھی طرح کی گولی آج تک مار نہیں پائی اسے انگلینڈ کا سب سے بڑا فوجی احساس یعنی وکٹوریا کروز بھی ملا ہے نا حیرت انگیز نمبر چو پرنسز ڈائانا دوستو پرنسز ڈائانا جو کہ تاریخ کی خوبصورت ترین عورتوں میں سے ایک ہیں انہوں نے پرنس ویلیم کے لیے اپنا شاہی رول توڑا اور سن نوے میں انہوں نے پرنس ویلیم کے سکول میں ہونے والی مدر ریس کے اندر حصہ لیا اور حیرت انگیز طور پر باقی تمام ماں کو ہارا دیا ایسا نہیں تھا کہ واقعی سب ملکہ کو دیکھ کر خودی رک گئی بلکہ پرنسز ڈائانا نے تیز بھاگ کر ان سب کو شکستے فاش تھی دوستو یہ روائل اصولوں کے خلاف تھا لیکن ماں تو آخر ماں ہوتی ہے نا دوستو نمبر ون پر ہے انیس سو اسی میں ہونے والا ایک ایسا واقعہ جو امریکہ کے اندر پیش آیا دوستو وہاں کے ہاؤز میں یعنی پارلیمنٹ میں لوگوں کو دیکھنے کے لیے چیک کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون سا رشوت خور ہے کون سا کرپٹ ہے اور کون سا منسٹر ٹھیک ہے ایک فیک کمپنی بنائی گئی اس کمپنی کو سیکرٹ سرویس کی طرف سے بنایا گیا اور کچھ کام نکلوانے کے لیے اس کمپنی کے فیک نمائندوں نے مختلف منسٹرز کے ساتھ رابطہ کیا اور ان سب سے جا کر کہا کہ وہ ان کا کام کر دیں اور بدلے میں یہ انہیں رشوت دیں گے دوستو حیرت انگیز طور پر سو فیصد کیپنٹ میں سے پچیس فیصد لوگ اس بات کے لیے تیار ہو گئے کہ وہ رشوت لے کر یہ کام کر دیں گے دوستو جس اس بندے نے اس سگنیچر پر آمادگی کا اظہار کیا اسے گرفتار کر لیا گیا اور اس پر باقاعدہ کیس چلایا گیا دوستو سوچئے اگر پاکستان کے اندر ایسا ہو کہ آپ لوگوں کی پارلیمنٹ میں سے لوگوں کو رشوت دے کر اپنا کام نکلوانے کے لیے کوئی فیک کمپنی بنے تو میرے خیال میں تو ہنڈرڈ پرسنڈ منسٹر جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ہوں گے تو دوستو آپ کو کیسی لگی ہماری آج کی انفرمیٹیو ویڈیو اور سب سے حیرت انگیز فیکٹ کون سا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ